پاکستان کے بارویں انتہابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے میں اس وقت اسلامباد کے حلقہ این اے فورٹی سیون میں موجود ہوں اور اس وقت میں جو پولنگ سٹیشن ہے وہ دو سو تیہتر کے باہر کھڑا ہوں اور یہاں بھی جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اسلامباد کے این اے فورٹی سیون سے بنیادی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے حوائیت یافتہ شعب شاہین اس کے علاوہ پاکستان مسلمی اگنون کے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری اور جماعت اسلام کے جو امیدوار ہیں کاشف چودری وہ ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں اور اس وقت اگر پولنگ سٹیشن دو سو تیہتر کے باہر کے آپ کو میں مناظر دکھاؤں تو یہاں پر اس طرح سے شہریوں کا رش نظر نہیں آرہا لیکن مختصف تعداد میں کم تعداد میں ووٹرز یہاں پر ووٹ کاش کرنے کے لیے آرہے ہیں اس سے قبل یہاں پر جو پولنگ جو انتحابی مہم کا عمل تھا اس میں ہمیں مختلف پولٹیکل پارٹیز کے جانب سے جو انتحابی مہم تھی وہ برپور انداز میں یہاں چلائی گئی آج انتحابی عمل صبح آٹھ بجے سے شروع ہو گیا تھا جو شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہے گا اسلامباد کے دیگر حلقوں کی بات اگر آپ کے ساتھ کریں تو یہاں پر نے فورٹی ایٹ اور نے فورٹی سیس کے بھی حلقے ہیں جہاں سے مختلف پولٹیکل جو پارٹیز کے امیدوران ہیں وہ مدے مقابل ہیں انہیں اٹھالیس کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی جو مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں جو آزاد امیدوار ہیں گزشتہ انتحابات میں بلکہ اس سے قبل وہ پاکستان بیپلز پارٹی کا رکن تھے لیکن ان انتحابات میں وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ وہاں پر جو پاکستان طریق انصاف کے علی بخاری ہیں وہ بھی انتحابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انہیں فورٹی سکس ہے جہاں پر مجموعی طور پر چوالیس امیدوار جو ہے وہ میدان میں اترے ہیں وہاں پر بھی جماعت اسلامی کے جو میاں اسلام ہیں ان کا سخت مقابلہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے پاکستان مسلمی لگلون کے انجم مکیل خان کے ساتھ اوورال جو صورتحال ہے وہاں پر تینوں حلقوں میں اس وقت پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ووٹرز کی تعداد ابھی کسی حد تک کم ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ووٹرز ہیں وہ اپنے اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر ووٹ کاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں انتحابات دوزر چوبیس کی تمام طرح صورتحال سے اپ ڈیٹیڈ رہنے کے لیے آپ اردو نیوز کے ساتھ جڑے رہے ہیں